بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایسا کیوں ہے کہ پاکستان جو کہ کلمہ طیبہ کے نام کے اوپر وجود میں آیا لیکن یہاں کے حکمران اور سیاستدان جو ہے وہ جھوٹ کو اور وعدہ خلافی کو ایک ایسا ٹول سمجھتے ہیں جس کے تحت نہ صرف اقتدار تک پہنچتے ہیں بلکہ اقتدار میں پہنچنے کے بعد اسے دوام دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ خاص خیصیت جس میں جھوٹ بولنا سرپرستہ اور اس کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی کرنا جھوٹے دعوے کرنا ان سیاستدانوں کا اور ہمارے حکمرانوں کا ایک ایسا حال مارک بن چکا ہے جو اوپر سے لیکن نیچے تک ہمیں نظر آتا ہے پرائیم منسٹر آف پاکستان میں کہوں گا ناہل اس وقت تو ہیں لیکن اگر کچھ عرصہ پیچھے چلے جائے تو میاں نواز شریف صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس پنامہ کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بعد عدالتوں میں اور اس کے علاوہ جو بھی ان کی انویسٹیگیشن اس دران جس طرح یہ پنترے بدلے گئے جو جھوٹ سامنے آیا صرف وہ نہیں بلکہ اور بھی سیاستدان اس میں عساق ڈار سا بھی آپ کو سرپرست نظر آتے ہیں اسے پیپس پارٹی کے لوگ بھی نظر آتے ہیں اس میں ایون طریقہ انصاف کے بھی جو لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ یہ سب کے سب اس حال مار کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اسے اپنی سیاست کا ایک خاص خاصہ سمجھتے ہیں اب تو صورتحال یہ ہے کہ جو سیاسی جلسے اور جلوس ہوتے ہیں اس میں جو وعدے کیے جاتے ہیں بجلی ختم کرنے کے حوالے سے یا کچھ اور بھی وعدے کیے جاتے ہیں جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے ان جلسوں اور جلوسوں میں یہ وعدے کیے تھے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی اسمانی صحیحہ نہیں تھا یہ تو جلسے جلوس ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے تو اب عوام کس پر اعتبار کرے عوام کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں آج بھی دعوے اور وعدوں کی بات کروں انقلابی باتوں کی بات کروں تو تحریکین صاحب بھی اس میں سیرفرس نظر آتی ہے شہباز شریف صاحب بھی بڑے بڑے دعوے وعدے کرتے نظر آتے ہیں اس طرح ہم یہاں نواز شریف صاحب اس طرح زرداری صاحب لیکن پاکسان کی عوام کی جو مجموعی صورتحال ہے جو ان کے جو مسائل ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے وجہات کے ہیں چوئے غلام عباس صاحب پاکسین پیپس پارٹی کے سینئر رہنمہ سابق صبحی وزیر آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آسم میر صاحب پاکسین طریقہ انصاف کے رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑی دیر میں چودی عبدالرزاق دھیلو صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے ایم پی اے نواز لی کے ان سے بات کریں گے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹے دعوے کرنا اس کو اتنا متبر کیوں سمجھتے ہیں چوئے غلام عباس صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت قوم ہم ایک اخلاقلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں سکرات کہتا ہے کہ قیادت کا نام عوام کی پہشانی پر لکھا ہوتا ہے جو جھوٹ تو بولتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیا ان کے جھوٹ کو عوام حضم کر رہے ہیں کہ نہیں وہ بالکل حضم کر رہے ہیں میں اتنا بڑا جھوٹ بولا میاں شہباز شیف صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ تین مہینے میں اگر لور شیڈنگ ہتم نہ ہوئی تو میرا نام بدل دینا کبھی انقلاب کی باتیں کبھی کوئی باتیں مجھے یاد ہے کہ ایٹی ایٹ میں میں نے جب میاں نوازشید صاحب کے خلاف الیکشن لڑا تو وہ جب میرے گاؤں گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ووٹ مجھے دیں میں آپ کے علاقے کو پیرس بنا دوں گا وہ پیرس کی بجائے وہ دو ہزار سال بیکوٹ چلا گیا علاقہ اور وہ کھنڈ رات میں چلا گیا پیرس تو نہیں بنا مگر سوال یہ ہے کہ سارے جھوٹوں کے اسٹیبلش ہونے کے بعد بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں یہ بڑا سوال ہے کہ وہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کے ووٹ اور میڈل کلاس کے موقع پرستی وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آج بھی لوگوں کی یہی صورتحال ہے مثلا ایک بڑی جو لوگوں کا جمپ لگا کے کبھی اس پارٹی میں جانا کبھی اس پارٹی میں جانا یہ جمپنگ جو ہم پیچھلے تیس سال سے دیکھ رہے ہیں بڑے تسلسل کے ساتھ جاری ہے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ہم سکول میں پڑھتے تھے تو خضر یا ٹوانے کے خلاف جنوس جو ہے نا وہ نکلا ہوا تھا شاعر میں بہت بڑا ہم بھی بچے تھے سکول میں تو وہ نعرے لگ رہے تھے خضر کتا ہائے ہائے خضر کتا ہائے ہائے یک تم نعرے لگانے والے کے کان میں کسی نے کہا کہ پیغام آ گیا ہے کہ خضر کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا اور وہ بس صوبے کا سربراہ بننے والا ہے تو نعرے لگانے والے نے فوراں اسی وقت کہنا شروع کر دیا ہونے ہی خبر آئیے خضر ساتھ آئیے ہونے ہی خبر آئیے خضر ساتھ آئیے جب اس منٹیلیٹی کے اوپر سماج سوسائٹی معاشرہ جب چل رہا ہو بنیادی بات اس کو دیکھنے کی کہ ہم اس تمزلی کی طرف کہاں چلے گئے ہیں اور کیوں چلے گئے ہیں ہمیں بنیادی طور پر اپنے سوشل فیبرک کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اچھا ایک تو سیاسدان ہے تھوڑا سا میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتے تو آپ کی بات میں چھوڑے سب یہ سیالوی صاحب ابھی آپ کو پتا ہے جو کچھ ہوا میں سب کی بات اچھا انہوں نے شریعت کے نفاظ کی بات بھی کیا میں مذہبی تھوڑے سے جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر انہوں نے مشریعت کے نفاظ کی بات کیا اور پھر میں اچھی طرح پتا ہے کہ جلسے کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا اپنے لوگوں سے کہا کہ نون کو ووٹ نہیں دینا شریعت کے حوالے سے ان کی ایک موو چل رہی ہے اور خاص طور پر توین رسالت کے حوالے سے جب اس سارا کچھ کہہ لیا گیا شہباز شریف صاحب گئے معاملات تیہ ہوئے تو وہ سب کچھ ختم ہو گیا آپ کے سامنے ابھی جو عمران کیس میں عمران لڑکا جو پکڑا گیا ہے قصور میں تو اس کا بھی جو ظاہری علیہ ہے وہ یہی ہے لوگ کہتے ہیں جو پانج وقت کا نمازی ہے یہ نادگو ہے اس نے باقائدگی سے کارڈ چھاپا ہوا تھا لوگ اس کے کارڈ کے اوپر اس کی بوکنگ ہوتی تھی تو یہ لوگوں کے لوگوں نے جو اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو اڈاپٹ کیا ہے وہ اندر سے بھی ہوں تو یہ مذہب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج لوگوں کی دوری اسی لیے ہے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے جو خطیب ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر خود عمل نہیں کر رہے ہوتے اور یہی نال سیاستہ انہوں کا ہے سب جگہ کے اب دیکھیں نا یہ دودھ میں جو ملاوٹ ہے جو پوائزن بیچا جا رہا ہے مارکٹ میں یہ کو میاں نواز شریف شباز شریف تو نہیں بیچ رہے یہ بھی تو عام لوگ ہیں نا اور جتنی ملاوٹیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ سارے کچھ میں سب لوگ شامل ہیں مگر ایک بات ضرور ہے کہ پیپل آلویز فالو دا لیڈرشپ لیڈر اگر جو کہہ رہے ہیں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ایڈلائز کرتے ہیں آپ کے خیال میں اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے ملاوٹ کی جا رہی ہے جالی عدویات ہے تو وہ لیڈر کو فالو کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ دیکھیں نا پچھلے تیس سال سے میاں نواز شریف صاحب کا کیا حالات ہیں آج آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نظام عدل کے لیے تحریک چلا رہے ہیں پہلے کہہ رہے ہیں عدلیہ کے خلاف چلا رہے ہیں پھر انہوں نے کہہ نظام عدل کے لیے چلا رہے ہیں بھر تم حکمران ہو تم میں تحریک چلانے کی کیا ضرورت ہے پچھلے کئی برسوں سے تم حکمران ہو تین دفعہ تم وزیراعظم بن چکے ہو آج اگر تم باہر بیٹھے ہو تو وزیراعظم تمہارا ہے بھائی تمہارا وزیراعظم سب سے بڑے صوبے کا اور گلگیت بلتستان میں کشمیر میں ابھی چند روز پہلے تک بلوجستان میں بھی آپ ہی کی خومت ہے آپ کو کون روک رہے ہیں قانون سادی پہ لیجسلیشن کر لیں عدلیہ کے اوپر آپ کوئی آپ آج کہہ رہے ہیں رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کوئی انصاف بڑا مہنگا ہے انصاف بڑا مشکل ہے یہ تمہیں پہلے نہیں نظر اچھتیس سال سے یہ کیا ہپکریسی ہے کیا جھوٹ ہے کیا فراڈ ہے اور پھر آج بھی تم نہیں کرنا چاہتے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے میاں شباز شریف صاحب کھڑے ہوکے تو جالب کو گا رہے ہوتے ہیں کبھی فیض کو گا رہے ہوتے ہیں اور تان سین کی طرح کان کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ گا رہے ہوتے ہیں اور انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں بھئی انقلاب انقلاب اور غریب کے حقوق کی ساری باتیں کر رہے ہیں باتیں تو یہ بلکل درست ہیں اگر تم کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں کون روکتا ہے ویلکم بیک ناظرین آسیم میر صاحب آپ کی پارٹی آپ کی پارٹی بھی بہت سارے دعوے بات دی اور بہت سارے کچھ کر رہی ہے لیکن پورا ہمیں آپ کی پارٹی سے بھی ہوتا نظر نہیں آرہا آپ لوگوں نے کہا تھا آپ بہت اچھی شخصیات لے کے آئیں گے لیکن عمران خان صاحب کے اردگیت جو لوگ کٹھے ہو گئے وہ انہی پارٹیوں سے ہیں وہ جو میں نے بات کی دروگ کوئی اس کے علاوہ جھوٹ اور وعدہ خلافی وہ جو سٹسکو کی سارے لوگ آپ کے اردگیت کٹھے ہو گئے اس میں بہت بڑا کیس جنگیر ترین صاحب کا بھی ہے انہوں نے بھی کہا لیکن جو کچھ وہا دالتوں سے آپ نے بات کی جی کہ وعدہ دعوے اور کچھ لوگوں کی پہلی بات تو یہ ہے حیثن صاحب کے لوگ انڈیا سے تو املے کے نہیں آنے تھے نہ یہ فارستان سے آنے تھے نہ امریکہ سے کوئی امپورٹ ہو سکتے تھے لوگ وہی ہیں یہ وہی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں وہی لوگ آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کام کرنا تھا اور آپ نے دیکھا میں 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 میری بات میری بات پوری ہو لینے آپ کو جواب پورا مل جائے گا آپ نے ایک حکومت دیکھی انیس سو تہتر چوہتر ستہتر کے اندر جب ظرفکار علی بھٹو جن کو کہا جاتا ہے کہ قائد عظم کے بعد ایک ایسی شخصیت تھی جس کے اوپر لوگ اعتبار کرتے تھے ایک اچھا لیڈر تھا روٹی کبڑا مگان کیا کا ذکر کرنا چاہے ہیں انہوں نے انہوں نے اپنے ساتھ جو لوگ جوڑے ہیں وہ وہی لوگ تھے جو کہ ایوب کے ساتھ تھے وہ خود بھی ایوب کے ساتھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے ساتھ ملا لیے تو کیا بھٹو غلط ہو گیا بیسک آپ نے لیڈر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر لیڈر جو ہے وہ آپ کا اماندار ہے تو انشاءاللہ جو نیچے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ دو نمبر کام کر سکیں نہیں لیکن وہ یہ محافظ ہے یہ نا انگلیش کا کہ جناب ایمین اس نون بائی دی کمپنی ہی کیپس بندے کی جو ٹیم ہوتی اسی سے اس کا پتہ چاہ جاتا ہے کس نے کرنا ہے کے نہیں کرنا سر مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو یہ ٹیم ہے اس ٹیم کے اندر ایک آپ کے پاس کیس آ گیا کہ جنگیر خان ترین اس کو ناہل کر دیا گیا نہیں درجنوں ہیں ابھی فیل وقت ایک کیس آپ کے سامنے ہے کہ جنگیر خان ترین صاحب جو ہے ان کو ناہل کر دیا گیا ابھی وہ فیصلہ جو ہے ہم نے بڑے جلو جان سے قبول کیا اور میں نے آپ کو ایک لاس اپنا پروگرام سا جس میں آپ نے سوال کیا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آیا وہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے وہ فیصلہ صرف اور صرف جنگیر خان ترین کا ذاتی فیصلہ ہے اور اسی دن سے جو ہے انہوں نے پارٹی سے اپنے عوضے سے ریزائن کر دیا وہ ایزا ایک سپورٹر یا ایک ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں آگے جلتے ہیں وعدوں کی آپ نے بات کی ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ آج دنیا کو نظر آ رہے ہیں اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو وہ خیبر پختونخواہ میں جا کے امانداری سے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ وہاں پہ جو کام ہوئے ہیں کیا ہم نے وہ وعدے جو ہیں وہ کیے تھے تو وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے اس کے اندر سب سے پہلا وعدہ جو میں آپ کو یاد سر میں دودھ اور شہد کی نیرے تو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بہت سکتی سوائے وہ اللہ کی ایک شان ہے وہی بہت بہا سکتا ہے مسئلہ ہے کہ جو وہاں پہ سچویشن تھی دوہزار تیرہ سے پہلے کہ وہ ایک ایسا صوبہ کہ جو کہ آپ نے پیرس بنا دی ہے سر میری بات اگر پوری نہیں ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا بات کو آپ پورا کریں سوال سننے کی بھی حمد ہے جو جواب بھی سن لے سوال تو آپ کرتے ہیں حمد رکھیں کہ جواب بھی سن لیں اس میں سوال بھی میں میں اسی کی بات کروں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے جو باتیں کیے تھے اس کے اندر آپ وہاں پہ چیک کریں کہ یہ کی پی کے وہی صوبہ ہے جو دوہزار تیرہ سے پہلے اور دوہزار تیرہ کے بعد تک یعنی کہ پندرہ تک جو ہے اس کے اندر دماغے اور قتل و گارت اور دہشت گردی فرنٹ لائن یہ صوبہ رہا ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو تھا لیکن الحمدللہ کہ وہاں پہ محنت کی ضرورتی جو ہم نے کی اور آج آپ دیکھیں جی بلکل 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 اسی طرح پہ رہا ہوں میں ادھر ہی آ رہا ہوں بات پوری سنتے نہیں ہے میں اسی زیادہ پہ آ رہا ہوں لائن اوڈر کی جب آپ بات کریں گے تو آپ کے ہی جو ہے چیف آف آرمی سٹاف وہ اس چیز کو ان کی محنت کو ان کی قربانیوں کو سراتے ہوئے انہوں نے ان کو شابہش دی کہ واقعی کے پی کی جو پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے اور ایمانداری ہے جا فشانی سے کام کر رہی ہے بارہ سو اہلکار پچھلے چند سالوں کے اندر بارہ سو اہلکار جو ہیں انہوں نے اپنی جانے قربان کی اور جانے قربان کر کے پاکستان کی جو بے گناہ عوام جو کہ ماری جاتی دماغوں میں ان چیزوں کو روکا اور یہ آپ نے مختلف جگہ پہ دیکھا کئی جگہ پہ آپ نے کچھریوں کے باہر دیکھا کئی پہ آپ نے کالیجوں کے اندر دیکھا ابھی لاسٹ آپ نے دیکھا کہ جب وہاں پہ بچہ کان یونیورسٹی کے اندر جب دہشت گھت گھسے ہیں تو آرمی نے اس چیز کو سراتے ہوئے ان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک تعریف کی تھی کہ واقعی ان کا رسپانس ٹائم اور ان کی ماشاءاللہ جو ہے جو انہوں نے اپریشن کیا بہت زبردست تھا دوسری طرف آپ چلتے ہیں تو وہاں پہ وہ ہاسپیٹل جو کہ انیس سو ستر سے بنے ہوئے اور جن میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں تھا اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ توجہ نہیں تھی انہی ہاسپیٹلز کو جو کہلیں کہ اسی اسی اور ستر ستر بیٹ کے جو ہاسپیٹل تھے آج الحمدللہ وہ چار سو اور پانچ سو بیٹ سے اوپر ان کی امرجنسیز ہیں یہ کام وہاں پہ ہوئے ہیں لوگ اس چیز کو سرا رہے ہیں آج وہاں پہ کوئی پولس والا آپ کو جو ہے وہ رشوت لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا رشوت واپس کرتا ہوا ضرور نظر آئے گا اور یہ لوگ اکثر جو ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ تو جو چلنی ہیں میں دیکھتا رہا ہوں وہاں تو سرعام وہاں پہ پیسے لے رہے تھے وہ چلتی رہی ہیں وہاں پہ خیبر پختونگھا کی سر میں ابھی کی بات کروں آپ پرانی باتیں میں ابھی کی باتیں آگے آگے دلتے ہیں نا لائٹ کی بات آئی شباز شریف صاحب نے دعویٰ کیا جیسے ابھی چوش صاحب نے ذکر کیا تھا کہ تین مہینے میں کر دوں گا سال میں کر دوں گا چھ سال میں ہو جائے گی وہ ابھی تک تو نہیں ہوئی پچھلے بتیس سال سے وہ یہاں پہ حکومت میں ہیں ہاں جو انہوں نے برباد کیا ہے وہ ضرور ہے انہوں نے اربع روپیہ لگا کہ قائدہ عظم سولر پاور جو ہے وہ ایک بنایا جو کہ ناکام منصوبہ تھا اور آج وہ ناکام ہے میری پاس ناکام میں اسی میں بلکہ سائی وال کے اندر پاور پاور جو کہ وہ جانتی بلکل ہمارے پاس اس وقت کے پی کے اندر اٹھتر میگا وارڈ لائٹ جو ہے جو کہ بلکل سستی بجلی ہے وہ اس وقت تیار ہے لیکن صرف اور صرف وفاق جو ہے اپنی ایک انا کی وجہ سے اور سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ لینے کو تیار نہیں ہے وہ لوگوں سے تیس تیس روپے تیس تیس روپے اور پچیس پچیس روپے یونٹ جو ہے وہ خرید رہی ہے پرائیویٹ کمپنی سے لیکن کے پی کے گورنمنٹ سے اچھا اسی پی اسی پیجلی جو ہے وہ ایک چار پیسے چار روپے سے خریدنے کے لئے پر آپ کا جواب لیتا ہے جو کہہ رہے ہیں ہم تبدیلی لے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیے تھے پورے کر دی ہیں آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ ان کی جو بات ہے ٹھیک ہے میں خیبر پختون خواہ گیا نہیں میری خواہش ہے کہ کوئی لیڈر ایسا ہو اس ملک میں جو بنیادی تبدیلی کی بات کرے میں تو دو تین بڑی باتیں ہیں جن کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے خان صاحب کہ خلاف کرپشن کا تو کوئی ایسا چارج ہم نہیں سن رہے نہ کوئی سنا ہے مگر ایک بات جو ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ قومی اسمبلی میں میمبران کی تنہا تین سو گناہ بڑی ہے اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت نے کسی سیاسی جماعت کے لیڈر نے اتجاج نہیں کیا اچھا چاہے میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں میں آپ کی طرف باتا ہوں نا جی اس وقت ہمارے ساتھ مائزہ حمید ایمین نے نواز لیک سے مجودہ ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم اچھا مائزہ یہ بتائیے گا کہ ہماری سیاست کے اندر اگرچہ کہ یہ ملک جو ہے کلمہ طیبہ کے نام پر لیا گیا اور مسلمان کی نشانیوں میں بھی یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا اور اس کے ساتھ سا جو جھوٹے دعوے نہیں کرتا لیکن ہمارے یہاں سیاست دان دیکھ لیں اگر آپ حکمران دیکھ لیں تو ان میں یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کا حال مارک ہے جھوٹ بولنا دروہ کوئی کرنا لوگوں کو ایک ساتھ جھوٹے بادے کرنا اور اس کے ذریعے اقتدار میں آنا پھر اقتدار کو دوام بخشنا on the floor of the house میرے خالے اگر آپ کی جماعتی کی بات کروں اور ان کا دعویٰ ہے کہ جی پارلیمنٹ بڑی مقدس ہے بہت ایک سپریم جگہ ہے لیکن وہاں اگر میاں نواشیر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی آپ کو یاد ہوگا بعد میں ساری غلط ثابت ہوئی پنامہ کیس خوالی تو on the floor of the house اگر آپ کی ہائیس لیول کی لیڈرشپ جھوٹ بولتی ہے میں صرف آپ کی جماعت کی بات نہیں کرتا اس میں ساگڈار صاحب بھی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اس میں جنگیر ترین بھی ہیں تو ہمارا یہ علمیہ کیوں ہے کہ ہماری سیاست جو ہے سمالنے والے لوگ اس طرح کر رہے ہیں دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو پارلیمنٹ بسم اللہ الرحمنہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ہر کوئی بڑا آسان سمجھتا ہے اٹیک کرنا اور وہ بھی ثبوتوں کے بغیر شوایط کے بغیر جو ہے اٹیک کر دیا جاتا ہے اور بعد میں وہ نہ ثبوت ملتے ہیں نہ شوایط ملتے ہیں اور پھر اقامے پہ تو ہے ایک منتخب پرائیمنٹ پر اقام کیا جاتا ہے یہ پارلیمنٹ کے حالات ہیں جو آپ جھوٹ کی بات کر رہیے انسٹیٹیوشن میں کی جھوٹ انسٹیٹیوشن میں جھوٹ کی بات کی جائے تو کیا پیلیس سینٹ آپ کے ہی انسٹیٹیوشن میں جھوٹ بولا گیا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو صرف خلیم کریں تو یہ انفیر ہوگا پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کے ساتھ بھی جاتیویں ہوتی ہیں اور جاتیویں میں یہ بھی شامل ہے کہ جو کپلر پرائیمنٹ سلاتا ہے اس کو ٹسکوالفائید کیا جاتا ہے بغیر ثبوت کے بغیر شماعیت کے اور اس کی جو ہے ٹرائل کی جاتی ہے اور وہی پرائیمنٹ جو متخب ہوتا ہے وہ اداروں کے تقدس کے لیے اداروں کی مضبوطی کے لیے بار ہاں جو ہے بار بار جو ہے وہ انہی اداروں کے سامنے پیش ہوتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ گلٹی ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ سسٹم کانٹینیو کرے ڈیموفیسی کانٹینیو کرے اور یہ انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ سکنسنوں اچھا یہ تو ٹھیک ہے ایک ایک کلیم تو ہے لیکن آپ کیا نہیں سمجھتی کہ ہمارے یہاں سیاسی جلسوں کے اندر جو بادے کیے جاتے ہیں ایون جو پارٹیوں کے منشور ہوتے ہیں اس پر عمل ہی نہیں کیا جاتا آگے جا کے لیکن عوام کو وہ منشور دکھا کے وہ بادے دکھا کے ووڈ تو لے لیے جاتے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ جی تین سال میں بجلی کا قرآن ختم ہوگا کبھی کہتے ہیں چھ ماہ کبھی تین ماہ میں نام بدلنے کی بات ہے اور بہت سارے اور بادے صرف یہ نہیں ہیں سمپلی میک ہے لیکن یہ ایک میک مثال دے رہا ہوں تو یہ تو ہے نا بلکل میں آپ سے اگری کرتے ہیں ہمارے پاس ایک زیادہ اتنی بڑی کپک میں اتنے ٹال کلیمز کیے گئے کہ بولیس ریفارمز ہو گئے ہیں اور آج جو ہے انفرسنیٹلی دو دن تین دن ہو گئے ہیں قتل ہوا ہے اس کا جو ہے اس کے بارے میں جو سی ایم کپک کا روئیہ وہ آپ کے سامنے ہیں امران خان صاحب وہاں پہ سوچ کرنے نہیں جائے اس کے بعد انہوں نے وہ ترختوں کی کوئی ایک کیمپین چلائی تھی وہ کہی نظر نہیں آئی اس کے بعد جو ہے وہ اسی سیاست کے عوادہ کر تیرے الیکشن سے پہلے وہاں وہ بھی نظر نہیں آئی پھر انہوں نے کہا وہ نئے کیانیڈیڈ لائیں گے صاحب اس سے ایک کرپشن پری کیانیڈیڈ لائیں گے وہ چلائے میں آپ سے ایک دیسر کی پی ٹی آئی جلسے کرتی ہے تو آپ کو خالی کرسیاں نظر آتی ہیں اور جب میاں نو آشری صاحب اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو بتا ہی ہے کہ کیامل کی آنکھ دکھا رہی ہوتی ہے کہ عوام تو کیا رسپونس ہوتا ہے تو یہی شو کرتی ہے بات کہ کس کے کتنا ووٹ ہے اور کس وجہ سے چلیں بہت شکریہ میرے صاحب ٹیلف آن لائنگ پر موجود رہی چوزری صاحب کیا کہتے ہیں جی میرے خیال میں کہ ان کا یہ کہنا کہ کرسیاں خالی اور یہ وہ سارا کچھ دیکھیں حکومت ان کے پاس ہے حکومتوں کے جلسے جس طریقے سے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کو بتا ہے جس طریقے سے ہوتے ہیں اور میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں بات پہلے کہہ رہا تھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا تو سیدھا سا موقف ہے میں کہہ رہا ہوں جی تین سو فیصد تنہا بڑھی ہے اس ملک میں اور تین سو فیصد تنہا ساری پارٹیوں کے میمبران نے لی ہے کسی ایک نے کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہا کہ میرے گاؤں کے سکول کا ٹیچر جو ہے یا پی ان جو ہے یا سپائی جو ہے کانسٹیبل ہے پروفیسر ہے ڈاکٹر ہے نرس ہے ان کی بھی تنہا بڑھا دو جس کی کسی کی پندرہ دار ہے کسی کی بیس دار ہے کسی کی تیس دار ہے ان کی بجلی مفت ہے ان کا قرائے مفت ہے ان کے کھانے مفت ہیں ان کی ریاشیں مفت ہیں ان کے علاج مفت ہیں امریکہ میں قرائے ہیں لندن میں قرائے ہیں جہاں بھی قرائے ہیں ان کا سب کچھ مفت ہے یہ دو دو سو کنال تین سو کنال کے گھروں میں رہتے ہیں مگر انہیں ترہاں بڑھانے کی ضرورت ہے مگر کسی لیڈر نے اس کے اوپر جو ہے وہ اوبجیکٹ نہیں کیا سب نے بصول کر لیا اور تینوں سوپوں میں خیبر پختونہا میں دس فیصد بڑی ہے سندھ میں پندرہ فیصد بڑی ہے یہ انتہائی شرمناک بات نہیں جی دس فیصد پچھلے بجل میں پندرہ فیصد لوگوں کی طرح بڑھ رہے ہیں پندرہ فیصد بڑی ہے مگر تین سو فیصد اپنی بڑھا کے لے رہے ہیں یہ غریب لوگ ہیں اپنی تین سو فیصد بڑھا رہے ہیں ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ چھوٹے طبقے کی لیڈرشپ پانی چاہیے میڈل کراس کی لیڈرشپ پانی چاہیے کیسے آگی میڈل کراس کی لیڈرشپ انیس سو ستکتر پانچ جولائی کو جنرل زیاؤلک نے اس ملک میں طالب علم یونینز کے اوپر پابندی لگائی تھی اور سخت پابندی لگی اس کے دور میں اس کے بعد ایٹی ایٹ میں شہید محترمہ کی حکومت آئی ایٹی ایٹ میں میں ان کا ڈوائزر سامنے یونینز بحال کی نائنٹی میں میاں نواشی صاحب آئے انہوں نے پھر اس کے پر قدول نبا دی نائنٹی تھری میں محترمہ آئی پھر وہ قدول قائم رہی اور آج تک وہ قائم ہے تینوں چاروں صوبوں میں ہی قائم ہے اگر تو کوئی بھی پارٹی کوئی بھی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ چھوٹے طبقے کے لوگ جو ہیں اس ملک کے جگیرداروں وڈیروں سرمایہ داروں کو چیلنج کریں اور ان کی جگہ پہ قیادت سنبھالے ہیں تین کے انصاف تو کلیم کرتی ہے نا جی کلیم کی بات نہیں میں کر رہا میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا کسی نے بھی کسی بھی صوبے میں سٹوڈنس یونینز کے اوپر جو پبندی ہے وہ ختم نہیں ہوئی یہ امیجیٹلی ختم کرنا چاہیے ان الیکشن سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ ہے جو ابھی آپ فرمارے تھے کہ جوٹ ہے گہر اخلاقی آت ہے پلیٹیکل ورکر جو ہے پلیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کے اندر مورل کرائیسس ہے یہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں اس وقت جنم لیتی ہیں جب نیچے سے نرسری ختم ہو جائے نرسری کالجوں میں تھی یونیورسٹیوں میں تھی یا ٹریڈ یونینز میں تھی اچھا ترے یہ بتائیں کہ پچھلے الیکشن میں وہ ختم ہو گئی وہ ختم ہو گئی میں آپ کے اس فرم سے ساری حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے سیاسی کارکن آئیں پلیٹیکل ورکر آئیں اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست تبدیل ہو تو پھر خدا کے لیے تعلیمی اداروں میں سٹوڈنس یونینز سے پابندی ختم کریں تاکہ ایک مورل کریکٹر جو ہے وہ پلیٹیکل ورکر کے اندر جنم لے پیدا ہو اور نیا اٹھنے والا جو سیاسی کارکن ہے وہ جگیرداروں کی اولادوں کو ریپلیس کریں اور اس کے اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں جس کے اوپر سارے متفق ہیں وہ یہ ہے کہ طبقاتی نظام تعلیم جو یہاں چل رہے ہیں اٹھارا قسم کے نظام تعلیم ہے کوئی بھی پارٹی اور کوئی بھی حکومت کے ایجنڈے میں یہ بات ہی شامل نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ایک ایسا نظام تعلیم نہیں مگر وہ شامل بھی کر لیں آپ کے خیال میں ہم بہت سارے منشور آتے ہیں دیکھیں میری بات سے شامل اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری موجود ہے آپ نے اپنے خوبے میں کر لیں اس میں جو میرا نظام تعلیم ہے جو میں سوال چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ وعدے تو سارے ہوتے ہیں دابعوی ہوتے ہیں میں وعدے کی بات نہیں کر رہا اس کا تو پریکٹیکل ہی بات ہے دیکھیں نا تینوں صوبوں میں تینوں بڑی پارٹیوں کی حکومتیں موجود ہیں وہ اپنے اپنے صوبوں میں کر لیں ان کو کون روک رہے ہیں کوئی بھی نہیں روک رہا مگر کاری کوئی نہیں رہا دادا شمار ان کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلے عرصے کے اندر لوگوں نے تعلیم کے میار کو بہتر ہوئے دیکھتے ہوئے جو ہے پرائیویٹ سکولوں سے نکال کے بچوں کو گورنمنٹ سکول میں لے کے آئے ہیں کیونکہ سلیبیس جو ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے سلیبیس کی چینجنگ بھی آئی ہے میار جو دیارے تعلیم میں وہ بھی بہتر ہوا ہے میں بات مختلف کر رہا ہوں میں بات مختلف کر رہا ہوں میں بات مختلف کر رہا ہوں آپ اس کو دوسرے مجھے یہاں بریک لینی ہے ہاں پر بھی بیکن آس ہے سٹی سکول ہے لہور گرامر ہے کائیڈڈ کالجز ہیں وہ وہی پر ہے ٹھیک ہو گیا ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں جب میں بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں ناظرین بریک لے لیتے ہیں اور اس وقت ہمیں عبدالرزاق ڈیلو صاحب ایم پی اے انہوں نے بھی جوائن کر لی ہے تو اس سے مجھے بریک لے نہیں ہے پاپیس آجاتا ہوں آپ کی طرف ناظرین عبدالرزاق ڈیلو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا مسلم نواز کے ایم پی اے لیکن بریک کے بعد ان کی طرف بھی چلیں گے ان سے بات کریں گے کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں دروگوئی سے کام کیوں لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے باتیں کیوں کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہم آج ساتھ رہے گئے موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین عبدالرزاق ڈیلو صاحب آپ کی طرف آجاتا ہوں یہ جو عوام کو دھوکہ دینا جھوٹ بولنا ایک منشور بنا دینا اجال سازی کرنا پھر اعلان کرنا کہ یہ سب کچھ ہم کریں گے پھر ووٹ لینا ایک دار میں آنا اور ایک دار میں آگے پھر آگے سے دھوکہ دینا یہ پاکستانی سیاست دانوں کا پاکستانی حکمرانوں کا یہ حال مارک کیوں بن گیا کس قسم کارلاب کر رہے ہیں دیکھیں دھوکہ کس بات کیا ہم نے ہاؤس جو ہے آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے میاں نوازری صاحب نے جھوڑے جھوڑ بولا ادارتوں میں محابیت ہوا میں جناب کا شکریہ دارت ہے اسی طرح ایک ہارڈ آسا ہمیں بہت ساری بازیں کی ہیں ہم نے یہ جھوڑ بولا کہ ہم نے دو دار تیرہ میں جب اس ملک میں بھیلی نہیں تھی تو ہم اس ملک میں مور شرنگ کا خاتمہ کیا تو کہاں غتم ہوئی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے ابھی تو سردی ہے ابھی تو گرمی آئے گی تو پتہ چلے گا بھی لو شرنگ اتم نہیں ہوئی دور ہو چکی ہے سردیوں میں بھی بھیلی نہیں ملتی تھی اور ہاں اس ملک میں دیشت گردی تھی ہم نے اس کا خاتمہ کیا ہم نے خاتمہ نہیں ہوئی ہم نے جھوڑ بولا کہ ہم نے اس ملک میں سی پیک بنانے کا اگزم کیا تھا اور وہ بنا کر دیا شرف دور سے سی پیک چالنا تھا ہم نے جھوڑ بولا کہ کراچی کے حالات کو بہتر کرنا تھا وہ ہم نے کر کے دیئے یہ اگر جھوٹ ہے تو آپ پھر ان کو اس سارے سسٹم کو جھوٹ کریں گے ہم نے جو بادے کیے قوم سے ہم نے وہ پورے کرنے ہمارا عظم ہے نہیں کر لیئے کب کب کرنے ہمارے راستے میں بے شمار رکافتیں پیدا ہوئے ہیں اگر یہ منیمم سو سال میں ہو جائیں گے ہمیں اگر آپ جھوٹا بنانے کی کوشش اگر کوئی شخص کوئی بھی ادادہ ہمیں جھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے میں بات کر رہا ہوں اور اگر پھر دو ڈالر کمارے ہیں یعنی اس سے بھی بری حالت ہو چکے ہیں جب آپ بنی بنائی کمتے تباہ کریں گے نائنٹی ٹو میں بھی حکومت کو ڈیگریٹ کریں گے نائنٹی فائیو میں بھی نائنٹی سیون میں بھی اور جب کمتے کو اس طرح توڑ پھور کرتے رہیں گے اور پولیٹیکل سسٹم نہیں دیں گے تو اس ملک میں غربت ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھیں ساپکا ستر سالوں میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے پانچ سالوں میں بجلی کے کارکانے ہمارے پانچ سالوں میں اس ملک کے لیے جدوجہد اس پاکستان کو دنیا کے بہترین نقشے پر پیش کرنے کے لیے جتنی جدوجہد کیا مجھے اس نیڈر کا نام بتائے جس نے اپنے علاقے میں سندھ میں کیپی کے میں کسی جگہ پر بھی ایک موٹر میں ہی بنایی ہو آپ نے واقعی بڑے ایکزمٹری کان کی ہے میں آپ نے واقعی ایکزمٹری کان کی ہے زینب کا کیس لے کے پچھلی دس عورتوں کی بچیوں کا جو کچھ ہوا دس بارہ بچیوں کے ساتھ دائیس سو بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری دنیا میں ہماری حضر میں اضافہ ہوا مولوڈا ڈاؤن واقعے سے پوری دنیا میں ہماری حضر میں اضافہ ہوا شنڈل آفپیٹل میں آپسیجن نہ ملنے سے ایک ججل سے زائد بچے مر گئے ہماری حضر میں اضافہ ہوا ہاتھ کے آفپیٹل میں جالی اضافیات کی وجہ سے لوگ مرے ہماری حضر میں بہت اضافہ ہوا میں کہتا ہی کہ آپ جیدہ کی بات ہے مورے کازستان کا مشہر ہے کہ پنجاب میں کچھ بھی ہو اس کو اتنا ہائی رائٹ کرو کے پی کے میں کچھ نہ ہو اور سندھ میں کچھ نہ ہو آپ سندھ کے علاقے کے ہاریوں کے علاقے کے سندھ میں اور نہاریوں کے علاقے کے جن کی بچوں کی عزت ہی چلے اس کا چودری صاحب یہ آسف درزاق جلی صاحب کی بات سن لیئے تو بڑے اس کے اوپر ابھی بھی پوری طرح شہار کریں گے پنجاب کی حالت بیٹرین ہو گئی ہے ہو گئی ہے انہوں نے کہا بجلی جو ہے وہ ہم نے بجلی جو ہے اس کو حال ہم نے کر دی ہے یہ بجلی کا حال کرتے ہیں سردیوں کے اندر ٹھیک ہے اور گیس کی لوٹیننگ ہوئی ہے میں یہ سن لے نا سردی میں یہ کہتے ہیں ہم نے بجلی کا حال کر دی ہے سردی میں اندر گرمیوں میں وہی ہو جاتا اور اس کے بعد جو ہے نا گیس جو بند ہو جاتی ہے گرمیوں میں پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے گیس دیا ہے اس کی لوٹشیڑی ختم کر دی ہے جو کہ سردیوں میں سارا ساری سردی چلتا رہتا ہے اسی طریقے سے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کوئی بات کسی قسم کا کوئی مسئلہ جو ہے ان کے سامنے رہا جائے کہ عوام اس طریقے سے یہ مسئلے کے اندر فسی بھی ہے اس کا کوئی حل کریں کہ بوری طور پر کہیں گے سندھ میں یہ ہو رہا ہے کے پی کے میں وہ ہو رہا ہے فلان جگہ پہ یہ ہو رہا ہے فلان جگہ پہ وہ ہو رہا ہے اپنی ذمہ داری لینے کو یہ تیار نہیں ہے اور دوسروں کے اوپر ہر چیز جو یہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے سندھ میں ہوتی ہے تو وہ بھی غلط ہے کے پی کے میں بھی ہوتی ہے وہ بھی غلط ہے اور وہی چیز اگر پنجاب میں ہے تو وہ بھی غلط ہے یہ زیادہ ذمہ دار کیوں ہے اس چیز کا جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ ان کے اوپر ذمہ دار کیوں آتی ہے یہ پچھلے تقریباً 32 سے 35 سالوں سے دونوں بھائی جو ہمیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر جو ہیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں اگر آج یہ کام نہیں کر سکے KPK کی گورنمنٹ آج پی ڈی آئی کے پاس ہے چار سال سے اس سے پہلے جو ہے اگر وہاں پہ دوسری گورنمنٹ تھی اور کام جو ہے نہیں ہو سکے اس کے نسبتاً KPK میں اگر گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے پی ڈی آئی کی تو اس کو اپریشیڈ کرنے کی بھی یہ معاظنہ کرتا ہے 35 سالوں سے لیکن 35 سالوں سے معاظنہ کرنے کے باوجود ان کو شرمند کی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ تو کام ہو رہا ہے لیکن یہ جو اپنے آپ کو خاتم اعلیٰ کہنے والا جو شخص ہے وہ صرف اور صرف جھوٹے دعویٰ کرتا ہے کام اس کا کل نہیں ہے چلیں اس میں چوزی گولانباہ صاحب یہ مجھتا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے یہ جو دعویٰ کی عبدالرزاق ڈلو صاحب کہنے کے جناب دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بنا کر پیش کیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ پتہ نہیں ہے تھے کہ یہ ہو گیا پنجابی میں بات مجھے کرنی پڑ گئی جی چوزی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر دیکھیں میری بات سنیں ایک بات سے میں ڈلو صاحب سے ایک بات پر متفق ہوں کہ ہمیں سارا کچھ فوکس جو ہے اس سیاستدانوں پر نہیں کرنا چاہیے ہم نے اور اور بات کی میں نے حکمرانوں کی بات کی ہے اس میں بالکل صرف سیاستدانوں پر فوکس کیا حکمرانوں میں سارے ہی ہیں یہاں اشراعبیہ کا آپ کا جو طبقہ ہے ہاں مگر ایک بات جو ہے وہ ڈلو صاحب کو تسلیم کرنی چاہیے کہ یہاں کے جو حضرتالوں کا نظام ہے پورے پنجاب کا وہ انتہائی بوسیدہ اور انتہائی خطرناک حد تک پریشان کن حال میں ہے مثلا لاہور کی اگر حالت دیکھ لیں تو پورے لاہور میں بیس ہزار بیڈ موجود ہے اور ڈیر لاکھ مریض روزانہ یہاں پہ آتا ہے جنرل ہسپیٹل میں توٹل چھے وینٹی لیٹر ہیں حکومت کے لئے کوئی مسئلہ نہیں کہ چھے وینٹی لیٹر کی جگہ دو سو وینٹی لیٹر رکھتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں مگر پریارٹی نہیں ہے پریارٹیز جو ہیں وہ مختلف ہیں ہمیں پریارٹی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست جو ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پہلے نمبر پہ وہ تحفظ دے دوسرے نمبر پہ وہ صحت دے اور ایڈوکیشن دے وہ تو کہہ رہے ہیں دے رہے ہیں تینوں معاملات میں آپ دیکھیں دے رہے ہیں مان لیتے ہیں ہر سرکاری حسبتال کے ارد گرد کھلے ہوئے پرائیوٹ حسبتال ہیلتھ پالیسی کے موں کے اوپر ایک بڑا تماشا ہے اگر سرکاری حسبتال کے اندر علاج میسر ہوگا تو پرائیوٹ حسبتال میں لوگ کیوں جائیں گے کیوں بیٹھیں گے چھوٹے ظلوں میں تو انتہائی بترین صورتحال ہے میں آپ کو بتا دوں اب تصور میں نہیں کر سکتے کہ ہمارے ظلوں میں کیا حالات ہیں اب ہماری حالت یہ ہے اگر ہم سیت اور ایڈوکیشن اور پھر یہ ہے کہ ایڈوکیشن کی طرف آجیں سرمایہ داروں کے چوکٹ پہ ہم نے عوام کو ڈال دی ہے سیت کے مسئلے میں بھی لوٹ رہے ہیں تو تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں اور تعلیم کے مسئلے پر بھی ہم نے پرائیوٹ تعلیمی اداروں کی چوکٹ پہ ڈال دی ہے حکمرانوں کے اندر یہ اس حد تک احساس نہیں ہے کہ وہ کم از کم پارلمنٹ کے اندر یہ قانون تو لے آئیں کہ ایک سلیبس پڑھا لیا جائے جو سرکار پڑھا رہی ہے وہ پرائیوٹ پڑھائیں تاکہ ایک جنریشن اور ایک نیشن پیدا ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ کم از کم ان کی فیصوں کے اوپر پبندی کا تو کوئی راستہ نکال لیں کیوں چیف جسل صاحب کو یہ ضرورت محسوس ہاری ہے کہ وہ میڈیکل کالج کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں بلے کہ خدا کا خوف کرو لوگوں کو مت لوٹو کیوں یہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے جس پرائیوٹ تعلیمی ادارے کا دل کر رہا ہے وہ بیس زار فیس لے رہا ہے مہینے کی اچاس زار لے رہا ہے دس زار لے رہا ہے یہ اورنج ٹرین کی بات کروں گا میٹرو کی ابھی جو اگر آپ بجٹ کے فگر دیکھ لیں تو چالیس عرب روپیہ ہے تقریباً چالیس کروڑ بچوں کے لیے پنجاب کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اسے میٹرو پہ چل جائیں تو یہ دھائی سو سے تین سو عرب روپے کا بجٹ ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاؤں ہمارے جو پاکستان کا آج کا جو بجٹ ہے جی ڈی پی کا وہ دنیا کے ایک سو ستر ملکوں میں ایک سو سترمے نمبر پر ہم ہیں ہیلتھ میں اور ایک سو انکترمے نمبر پر ہم ہیں ایڈیوکیشن میں یہ نیچے سے سیکنڈ ہیں ہم اور ہیلتھ میں نیچے سے فرسک ہیں ایک طرف دو لاکھ بندوں نے سفر کرنا ہے جو ان کا کلیم ہے ایک طرف چالیس کروڑ بچے ہیں ان کے لیے جو بجٹ ہے وہ چالیس عرب روپے ہے اور جو دو لاکھ بندوں کے لیے بجٹ ہے یہی تو گزار کرنا پریاریٹیز مختلف ہیں اے سنزاد صاحب حکمران طبقوں کی پریاریٹیز مختلف ہیں عوام ان کی پریاریٹیز میں شامل ہی نہیں ہے مثلا ہم گزرتے ہیں داتا صاحب کے بار فٹ پات کے اوپر لوگ سو رہے ہیں کل ایک بچہ جو ہے وہ بھیک مانگتا ہوا اس کو کتے اٹھا کے لے گئے ہیں یہ گزارہ والا کا واقعہ ہے ٹھیک ہے نا یہ بچیوں کا ریپ اور آپ ادھر دیکھیں منڈی لگی یہ ہے کراچی میں کہ لوگ کتنے کیمپ میں بیٹھے ہوئے انجاز کر رہے ہیں کہ میرا بچہ پولیس مقابل میں مارا گیا ہے میرا اغواہ ہو گیا ہے یہاں دیکھیں آپ بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں کی ایجنسیوں کی یہ حالات ہیں کہ غیر ملکی آپ کو نشاندہی کر رہے ہیں کہ جنگ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اور سرگودہ میں بیٹھا ہوئے ایک شخص جو ہے یہ بچوں کی ویڈیوز ویڈیوز بنا کے تو دنیا میں بیج رہے ہیں وہ آپ کی بات ماننے ساتھ انہوں نے کہا جی وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اگری کریں گے جی ڈیلو صاحب جی میں تو سمجھ گاؤں کے ہمارے حالات جو جو اس سسٹم میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم پچھلے تمام سالوں کا سسٹم اسے حقومت میں ڈال دی جائے یہ غلط ہو رہا ہے آپ دیکھیں پہلے آپ اس سسٹم کو دیکھیں پہلے اس سسٹم کو تو چلنے دیدے دس سال تو کانشنٹی آپ اس وقت چلنے ہم دیس سال کی بات کر رہتے ہیں دیس سال میں یہ سب کچھ کیوں ہے جو ایجوکیشن کا محار ہم نے دیا دانش سکول دیا ہے اس کے علاوہ ایجوکیشن میں میرٹ کی جتنی بھی برتیاں وہ ہو رہی ہیں میرٹ پہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے پہلے تو میرٹ کے میرٹ کا سمجھ کچھ نہیں جاتا تھا لیکن آج میرٹ پہ جس طرح فیصلے کی جا رہا ہے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں آج ٹرانسفر بھی میرٹ پہ ہو رہی ہے آج برتی بھی میرٹ پہ ہو رہی ہے آج بچوں کو داخلہ بھی میرٹ پہ دیے جا رہا ہے یہ معاظنہ آپ کریں اسٹا اسٹا انشاءاللہ جتنے اس ملک کو سب کا حکومتوں میں نقصان کنچا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہی حکومت ہوگی یہی انشاءاللہ لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کرے گا ناظرین اب میری شرکہ کی بات سننی بات یہ ہے کہ کلیم اور دعوے اپنی جگہ یہ سہستدان ہمارے حکمران نہ صرف جلوسوں میں کرتے ہیں بلکہ ہمارے پروگراموں میں اس طرح دعوے چل رہے ہوتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ پہ صورتحاللہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف سب سے بڑا جو اس کا دشمن ہے سب سے بڑے جو خلاف لوگ ہیں وہ خود اس کی حکمران اشرافی ہے اس میں جزیز بھی سامل ہیں اس میں جرنہیل بھی شامل ہیں اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اس میں بیوروکریوٹر پولیس افسران بھی شامل ہیں جب تک ان کو ٹھیک نہیں کیا جا سکے گا پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا اس وعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اپنے مزبان حسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ